اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو نہیں سہی ہے سینٹر سے ہم آج لہور میں ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آج لہور میں بڑے دنوں بعد دھنٹ شٹی ہے بارش ہوئی ہے اور اس بارش میں جو آپ نے دیکھا کہ جو خوبصورت موسم ہوا اس میں جو ڈینگی کے مچھر تھے ان میں بھی کمی آئی ہے اور بیماریوں سے بھی کمی آئی ہے نزلہ زکان بھی کم ہوا ہے اور زرداری جیسی بیماری اور جو سناولہ اور اتا تارڈ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آج اس اچھے موسم میں اسلام آباد واپس بھاگنا پڑا ہے اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اگر نہ تبدیلی لائے تو ہم اپنا نام بدل دیں گے تو آج ہم نے انہوں نے تو اپنا نام پتہ نہیں کیا بدلنا ہے ہم نے ان کا نام چنم انہوں رکھ دی ہے چنم انہوں آج جسرہ بھاگے ہیں یہاں سے وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے کہا کہ وہ زرداری صاحب اور یہ لوگ جو ہیں یہ پنجاب کے اقتدار تو نہیں لے جا سکے راستے میں میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں ضرور لے کے جائیں گے اور آج میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ان محمران کو جن کو عربوں کروڑوں روپے کی آفرز کی گئیں انہوں نے اس کو ٹھکرایا پریشنز ڈالے گئے اننون کالز گئیں انہوں نے اس کو ٹھکرایا اور یہ ایک پاکستان کے اندر ایک یونیک واقعہ ہے کہ اتنا بڑا جو منڈٹ ہے وہ ملا اور تمام لالچ کو لوگوں نے جو ہے وہ مسترد کیا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر کارباند ہیں اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیپی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور جو ایجنڈا ہے امران خان کا وہ نئے انتخابات ہیں ہم نیشنل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ اسی کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے انشاءاللہ شکریہ پنجاب اسمبلی میں اپنی عددی بڑھتری سامت کر دی ہے اب مستقبیل کے سب بندی کر دی ہے اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی قیادت کس کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پروریز الہی پر پورا اعتماد ہے کہ وہ عمران خان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور جو عمران خان کے جانب سے کہا جائے گا اس کو بھی اس پر اعتماد کا اظہار کریں گے اور اس کو اپنا اگر